شدید گرمی سے بچنے کے لیے آج میں آپ کو دس ایسی چیزیں بتاؤں گا ایسے پوائنٹس بتاؤں گا آپ نے کسی بھی قسم کے پرندے رکھے ہوں مرگیاں رکھی ہوئی ہیں یا آپ کمرشل پورٹری فارمنگ کرتے ہیں اوپن شیڈ ہے آپ کا آپ اپنے پرندوں کو گرمی کے اثرات سے بچا سکتے ہیں اس وقت جو ڈیزیز پریشر ہے مائیکو پلازما سی سی آڈی بن رہی ہے کسی شیڈ کے اوپر آئی بی کا مسئلہ آیا ہوا ہے کسی شیڈ کے اوپر اینڈی یعنی گرانی خید کا مسئلہ آیا ہوا ہے اوپن شیڈ گولڈر مصری میں گھمبورو جان نہیں چھوڑ رہی ان تمام مسائل سے ہم اپرے پرندوں کو بچا سکتے ہیں دس ایسی چیزیں ہیں ایسے کام ہیں جن کے اوپر اگر آپ عمل پیرا ہوں تو آپ بھی کمفرٹیبل رہیں گے اور آپ کے پرندے بھی کمفرٹیبل رہیں گے اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ گرمی گرمی کے ویسے ہی جو ہوایں آندھیاں پیدا ہوتی ہیں یہ وائرس کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ شیفٹ کرنے کا کام کرتی ہیں جب وائرس ایک جگہ سے شیفٹ ہوتا ہے تو پھر سات والے شیڈ کا بھی سار لے جاتا ہے اسی طرح ایک گھر سے دوسرے گھر میں بیماری شیفٹ کرتا ہے ایک اوپن شیڈ سے دوسرے اوپن شیڈ میں ایک کنٹرول شیڈ سے دوسرے کنٹرول شیڈ میں ایون کے ایک سٹی سے دوسرے سٹی میں بھی وائرس ٹرانسفر ہو رہا ہے میں خود بھی وائرس شیفٹ کرنے کا سباب بن رہا ہوں گا اس لئے میں نے ڈسنفیکٹنٹ سپری رکھا ہوا ہے اپنے پاس اور جب بھی میں کسی شیڈ میں جاتا ہوں جانے سے پہلے آنے کے بعد گاڑی کے میٹس کے اوپر اپنے جوتوں کے اوپر لازمی سپری کرتا ہوں تو ان حالات میں گرمی کی جو شدت ہے یہ سونے پہ سہاگا کا کام کر رہی ہے جلتی پہ تیلی کا کام کر رہی ہے کہ آپ کے برڈ پینٹی کرنا شروع ہوتے ہیں گرمی کا شکار ہوتے ہیں ڈھیلے ہوتے ہیں پانی چھوڑ دیتے ہیں پینا ڈی ہیڈریشن کا شکار ہو جاتے ہیں سوکنا شروع جاتے ہیں اور جب امیونٹی ڈاؤن ہوتی ہے تو کوئی بھی بیکٹیریا وائرس اس کو پر اٹیک کر دیتا ہے اب دس چیزیں کونسی ہیں اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں بڑی زبردست چیزیں ہیں آسان سے حال ہیں آپ کسی بھی ایج کے پرندے کے اوپر کسی بھی نسل کے پرندے کے اوپر کہیں بھی آپ بیٹھ کے ان چیزوں کے اوپر کام کر سکتے ہیں یقیناً اس ویڈیو کے نیچے بھی سوال آ جائے گا جی میں اپنے لاب برڈز کے ساتھ یہ کر سکتا ہوں میں اپنے فلان برڈز کے ساتھ کر سکتا ہوں جی ہاں جب میں کہہ رہا ہوں کسی بھی پرندے یا تو آپ کا لاب برڈز کوئی ڈائنوسار نسل سے ہے تو پھر آپ سوال کریں یا آپ کا جو اسین مرگا ہے وہ کسی گائے کی نسل سے ہے تب بھی آپ سوال کر سکتے ہیں میں جواب دوں گا لیکن آپ کے پرندے ہیں نا تو پرندوں سے مراد یہ ہی ہے کسی بھی پرندے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں گھنٹی کے میں نے گلازمی پرس کیجئے گا اگر آپ ویڈیو آپ کو پسند آجائے تو اس کو آپ نے لائک کرنا ہے دوستو دس پوائنٹ میں پہلا پوائنٹ ہے جگہ آپ نے گرمیوں میں کیونکہ گرمیوں میں نیچرل رینٹیلیشن سے ہم نے گرمی کو بہتر کرنا ہے چوزے کی اپنی گرمی ہوتی ہے برڈ کی اپنی گرمی ہوتی ہے سانس لینے کے مسائل ہوتے ہیں تو آپ نے جگہ زیادہ دینی ہے زیادہ سے مراد یہ ہے کہ جن برڈز کے لیے آپ 0.5 سکیر فٹ جگہ رکھ رہے تھے ان کو اپنے 0.6, 0.65 سکیر فٹ جگہ دینی ہے جن کو آپ جیسے برائلرز کے اندر ہم 0.7 سے 0.75 سکیر فٹ جگہ رکھتے ہیں تو گرمی میں آپ نے اس کو 0.8 یا آپ نے 0.85 کے اوپر لے جانا ہے ایک پرندے کی جگہ کی بات ہو رہی ہے اسی طرح گولڈر مصری اگر آپ 45-50 دن کا کام کر رہے ہیں تو آپ ایک سکیر فٹ جگہ دے رہے تھے تو آپ نے اس کو سوہ سکیر فٹ پہ لے جانا ہے 1.15 سکیر فٹ پہ لے جانا ہے اسی طرح اگر آپ کے بعد پٹھیاں ہیں پولٹس ہیں تو آپ ان کو 1.5 سکیر فٹ جگہ دے رہے تھے تو آپ نے اس میں بھی 1.6 سکیر فٹ پہ چلے جانا ہے یا بڑی مرگیاں ہیں انڈے دینے کے اوپر آپ نے خیدی ہیں بلکل تیار مال آپ ڈالنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے جگہ 2 سکیر فٹ سے 2.25 دنی سوہ 2 سکیر فٹ پہ چلے جانا ہے اچھا جی پوائنٹ نمبر دو گرمیوں میں آپ نے فیڈ کو کم کرنا ہے یہ اوپن شیڈز کی بات کر رہا ہوں گھریلے بمانے کے اوپر بات کر رہا ہوں اگر آپ 70 گرام کے حساب سے پارٹی فیڈ دے رہے تھے تو آپ نے اس کو 25% کم کرنا ہے 20 سے 25% آپ نے سردیوں میں فیڈ بڑھائی تھی گرمیوں میں آپ نے 20 سے 25% فیڈ کو کم کرنا ہے کوشش یہ کرنی ہے کہ فیڈ کو آپ نے ٹھنڈے ٹائم پر دینا ہے دو ٹائم بنا لیں یا تین ٹائم بنا لیں اکثر لوگ آج کر مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے جب رات کو لائٹ ہی آف کر دینی ہے تو ہم رات کے ٹائم فیڈ کیسے آفر کریں اس کے لیے آپ میری لائٹ شیڈول والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں بتایا ہے کہ انٹرمیٹنٹ لائٹ پیریٹ دیں یعنی کہ آپ شام کو فیڈ دے رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ بارہ بجے تک ختم کر لے گا تو بارہ بجے ایک گھنٹے کے لیے دیڑھ گھنٹے دو گھنٹے کے لیے لائٹ سان کر دیں بارہ بجے فیڈ دینے پہ صبح چھے بجے فیڈ دینے تھنڈے ٹائم میں آپ نے فیڈ آفر کرنی ہے کنٹرول شیٹس کے اندر آپ کو فیڈ چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ انوائرمنٹ کو آپ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں فینس کے ذریعے کولنگ پیٹس کے ذریعے وہ آپ ساڑھے چار پر گرام پر برڈ پر ڈے کے حساب سے فیڈ دیں گے پانی بڑا ضروری ہے آپ نے ٹینکیاں رکھیں ہیں چھات کے اوپر چوبیس گھنٹے میں سے چودہ گھنٹے اس کے اوپر سورج کی ڈیریکٹ شوائیں پڑتی ہیں پانی گرم ہو جاتا ہے جب پانی گرم ہوتا ہے تو آپ کا چوزہ نہیں پیتا اسی طرح اوپن شیڈ میں بھی جو آپ نے مٹکے رکھے ہوئے ہیں یا برطن رکھے ہوئے ہیں اس کے اندر بھی پانی گرم ہو جاتا ہے اور گرم پانی چوزہ نہیں پیے گا ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہوگا پھر وہ کھانا پینا کم کرے گا سوک جائے گا کوٹا جام کر لے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو چھات کے اوپر ٹینکیاں یا تو اس کی اردگیل کمرہ بنا لیں اور اس کو کور کر دیں تاکہ پانی اس میں تھنڈا رہے یا پھر یہ ہے کہ پانی کو آپ اتنا بھریں جتنا وہ جلدی سے جلدی چوزہ پی لیں یعنی کہ ہزار لیٹر کی بجائے پانسو لیٹر بھر لیں کنٹرول شیڈ کی بات کر رہا ہوں اسے اوپن شیڈ میں مٹکے جو آپ نے رکھنے ہیں وہ آپ جلدی جلدی ان کو رکھیں آپ مٹکے کو دیکھ لیں کہ کتنی دیر میں پانی گرم ہوتا ہے پانی کو بار بار چینج کریں بار بار تبدیل کرنے سے پانی تھنڈا رہے گا چوزہ جو میڈیسن ڈال رہے ہیں وہ بھی اچھی افکیسی دے گی برڈ بھی خوشی سے پانی پیے گا پانچہ پوائنٹ الیکٹرولائٹس کا آپ نے استعمال کرنا ہے اوارس دیں ایک ساشے کو ایک لٹر سے لے کے دو لٹر پانی میں دینا ہے یا گھریلو بنانے کے اوپر آپ الیکٹرولائٹس کا پاورڈر بنا کر رکھیں جو میں نے اس ویڈیو کے اندر بتایا ہوا ہے اس ویڈیو کے بعد اس ڈسکرپشن کے اوپر جو ویڈیوز کے میں ریفرنس دیتا ہوں ان کے نیچے لنکس ڈسکرپشن میں ہوتے ہیں آپ اس ویڈیو کے بعد جا کے دیکھ سکتے ہیں تو الیکٹرولائٹس آپ گھر میں منا لیں یا اوارس ساشے کا استعمال کر لیں ملٹی وائٹمنز آپ نے دینے ہیں جیسے کہ یہ پروڈکٹ ہے ایگری ویٹا امانولائٹس اس میں ملٹی وائٹمنز ہیں الیکٹرولائٹس منرولز ہیں اور امانویسٹس ہیں آپ یہ بھی دوپہر میں دے سکتے ہیں سکرین کے اوپر میں تصویر لگا رہا ہوں وائٹمن سی آپ دے سکتے ہیں ایک گرام جو ہنڈر پرسنٹ وائٹمن سی ہے وہ ایک گرام آپ دیں گے چار سے پانچ لٹر میں اور جو آپ ایسپرین والا کمبینیشن بھی دے سکتے ہیں وائٹمن سی ایسپرین کے ساتھ ایک گرام ایک لٹر سے لے گے ایک گرام دو لٹر میں اس کی ڈوز ہے یہ بھی آپ دوپہر کے ٹائم پانی میں دیں گے گرمی کے اثر کام ہوگا چھتا پوائنٹس آپ نے پیڈز کا اور کولرز کا استعمال کرنا ہے اگر تو آپ کو کنٹرول شیڈز میں پیڈ لگیں آپ ٹائمنگ پہ لگائیں برڈز کو تھنڈا موسم پروائیڈ کریں گے اوپن شیڈز کے اندر آپ پیڈز نہیں لگے ہوتے تو پیڈز سے بچانے کے لیے آپ نے کولرز لگانے ہے بجلی والے سولر کے لیے والے کولر لینے دو ہزار چوزے کے لیے آپ نے ایک کولر کا استعمال کرنا ہے یعنی اگر آپ کے پاس دس ہزار پرندے ہیں تو آپ نے پانچ کولر لگانے ہیں دو ہزار پرندہ ہے تب بھی ایک کولر لگانا ہے اور کولر آپ نے برڈز کو اس ڈیریکشن میں رکھنا جس ڈیریکشن میں ہوا چل رہی ہے چھتا پوائنٹ اب آپ نے لیٹر منویمنٹ کرنی ہے آپ نے جو بستر ڈالنا ہے برادہ ڈالنا ہے وہ کمپیرٹیوی کم ڈالنا ہے سردیوں کے آپ سردیوں میں دو سے تین انچ برادہ ڈال رہے تھے تو اب آپ نے اس کو آدھے انچ سے لے کے ڈیرڈ انچ کے اوپر اس کی جو موٹائی ہے آپ نے اس کے اوپر اس کو شفٹ کر دینا ہے ساتھوہ پوائنٹ یہ ہے کہ نمی اور تمپریچر کا آپ نے خاص کیا رکھنا ہے دوستو اس وقت جتنے بھی آئی بی کے مسئلے آ رہے ہیں یعنی پلگ بن رہا ہے یا آوازیں کر رہا ہے چوزہ سر سوج رہے ہیں انفیکشنس پرائزہ آ رہا ہے وہ سارا نمی کی کمی کی وجہ سے ہے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے جو اردگید آپ نے کپڑا لگایا ہوا ہے اس کے اوپر بھی آپ پانی کا چھڑکاؤ کر سکتے ہیں آپ دیواروں کے اوپر جو دیواریں ہیں اندر پلر ہیں اوپن شیڈ کے اندر آپ اس کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کر کے نمی کو پورا رکھ سکتے ہیں آپ کا چھڑکاؤ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو نمی کا مسئلہ بھی ہے تو آپ سادہ پانی کے بجائے ٹینکی کے اندر منتھول یعنی ایسنشل آئلز کا استعمال کریں دس لیٹر بیس لیٹر کی ٹینکی میں پچاس سے سو سیسی ایسنشل آئل ڈال کے آپ سپری کریں گے برڈ کا سانس کا مسئلہ بھی ٹھیک رہے گا اور نمی کا مسئلہ بھی ہان ہو جائے گا آٹھوں پوائنٹ کنٹرول شیڈ میں پھر میں وہی بات کر رہا ہوں کہ اتنا زیادہ گرمی کا مسئلہ نہیں بنتا اوپن شیڈ میں بہت زیادہ جہاں گرمی ہے وہاں پہ آپ پرندوں کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کر سکتے ہیں جیسے آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں دن میں آپ دیکھ لیں کہ آپ کا برڈ جب جب مو کھولے گا سخت گرمی میں آپ نے اس کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کرنا ہے اس سے براد نیچے جو آپ کا بستر ہے وہ بھی گلہ رہے گا اور یہ پانی کا چھڑکاؤ ان شڈز میں زیادہ فائدہ مند ہے جن میں نیچے مٹی نہیں ہے بلکہ ریت ڈلی ہوئی ہے ریت کیچڑ نہیں ہونے دے گی پانی کو جرز پر لے گی اگر آپ نے برادہ ڈالا ہوا ہے تو پھر آپ سپریے والی ٹینکی سے پانی کا سپریے کریں گے اگر آپ نے نیچے ریت ڈالی ہوئی ہے تو پھر آپ پائپ کے ساتھ بھی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں آپ برڈ کے اوپر سپریے کر سکتے ہیں اس سے برڈ آپ پر تھنڈا رہے گا مو نہیں کھولے گا دوستو نومہ پوائنٹ یہ ہے کہ دیسی چیزوں کا دپہر میں استعمال کریں جیسے کہ حلدی کا آپ استعمال کر سکتے ہیں فیڈ کے اندر آپ دہی کا استعمال کر سکتے ہیں فیڈ کے اندر گرمی سے لٹنے میں بڑا ہیلپ پول ہوگا برڈ کا حازمہ ٹھیک رکھے گا آنتوں کی ہیلپ ٹھیک رکھے گا آپ ایملی کا استعمال کر سکتے ہیں جو ایملی والی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کے برڈ کو ٹھنڈا رکھے گی آپ اپنے جو مٹکے ہیں پانی کے برتن ہیں اس میں ایملی کا پانی بنا کے ڈال سکتے ہیں وہ بھی برڈ کو گرمی سے بچانے میں گرمی کے شدت سے بچانے میں ہیلپ کرے گا آپ سرکہ یعنی انگوری یا سید کے سرکے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی گرمی سے آپ کے پرندوں کو بچانے میں ہیلپ فل ہوگا اور دسوہ اور آخری بڑا ایمورٹن پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے پرندوں میں اگر بیماری آتی ہے تو اس میں بیماری ایک پرندے سے دوسرے پرندے تک پھیلانے کا سباب ہوتا ہے برادہ یا جو ہوا کے ذریعے ٹرانسفر ہوتی ہے یا جوتوں کے ذریعے ٹرانسفر ہوتی ہے یا جو لڑکے ورکرز ہیں دیتا کے کپڑوں کے ذریعے ٹرانسفر ہوتی ہے سب سے زیادہ پرندہ ایک پرندہ دوسرے پرندے کو بیمار کرتا ہے رانی خیت گمبورو آئی بی کے مسئلے میں تو ایک پرندہ اپنے ساتھ کے پچیس پرندوں کو بیمار کر رہا ہوتا ہے تو لہٰذا آپ نے اپنے برڈ کو کھا کسی بھی وجہ سے مرا ہے آپ نے بہنے ورکورس کو تقید کرنی ہے کنٹرول شیڈ والے ہیں تاقید کرنی ہے اوپن شیڈ ہے کنٹرول ہے یا گھرے لوگ مانے میں پرندے آپ نے اس پرندے کو فوری اٹھا کے شیڈ سے باہر شفٹ کرنا ہے تاکہ وہ جو مرا ہے پرندہ وہ بہت زیادہ وائرس اور بیکٹیریا شیڈ کر رہا ہوتا ہے جو پرندہ ڈھیلا ہوگا وہ بھی اپنی بیٹ کے ذریعے سانس کے ذریعے وائرس اور بیکٹیریا جراسیم شیڈ کے اندر ہوا کے اندر گرا رہا ہوتا ہے آپ نے اس کو بھی شفٹ کرنا ہے یہ جو مشکت ہے یہ جو محنت ہے آپ کے ورکورس کی آپ کی آپ کے شیڈ پورے کے اندر بیماری پھلانے سے آپ کو بچا سکتی ہے تو فوری آپ نے پرندوں کو بائی شفٹ کرنا ہے مرے ہوئے کو بھی بیمار کو بھی اور آپ نے ڈس انفیکٹنٹس کا سپری کرنا ہے ایک پرندے سے دوسرے پرندے کے درمیان جو لنک بن رہا ہے وائرس پھلانے کا بیماری پھلانے کا اس کو توڑنا ہے آپ کوئی اچھا ڈس انفیکٹنٹ لے کے جس طرح آپ نے منتھول کا سپری کرنا ہے ٹینکی کے اندر اسی طرح آپ 20 لٹر ٹینکی کے اندر تین سی سی سے لے کے پانچ سی سی پر لٹر ڈال کے یعنی 20 لٹر کی ٹینکی میں ساٹھ سے سو گرام یا سی سی آپ ڈس انفیکٹنٹ ڈال کے آپ انہیں برڈز کے اوپر دن میں تین چار دفعہ سپری کریں گے تو لنک ٹوٹ جائے گا اڈینو وائرس کا مسئلہ آ رہا ہے اس کیس میں بھی آپ سپری کر سکتے ہیں انڈی کے کیس میں بھی سپری کر سکتے ہیں آئی بی کی کیس میں بھی گمبوروں کے کیس میں بھی وائرس انفیکشن کے علاوہ اگر بیکٹیریل انفیکشن ہو سپیشل کوکسی ہو تب ہی آپ بچھالی کے اوپر مستر کے اوپر چوزوں کے اوپر سپری کر سکتے ہیں دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی ان دس پوائنٹس میں سے اگر آپ پانچ بھی کر لیں گے آپ اپنے پرندے کو کمفرٹیبل رکھ پائیں گے اور آپ خود بھی کمفرٹیبل ہوں گے ظاہر آپ کا پرندہ بچے گا تو آپ کو فائدہ ہوگا آپ کو ذہنی مشکت کم ہوگی آپ کی اپنی جسمانی مشکت کم ہوگی اور بات میں جب آپ بیچیں گے تو آپ کو پروفٹ ملے گا ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک کیجئے گا اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں گینڈی کے منٹ کو لازمی پریس کرنا ہے دوستو دوستو چلتے چلتے آپ کو مزیگی بات بتاتا ہوں بہت زیادہ فون کالز آتی تھی باتیں آتی تھی کمنٹ سیکشن میں ویڈس ایپ پہ کہ ڈاکٹر بڑے تم یہ ہو تم فون نہیں اٹھاتے تم فلاں ہو مجھے یہ پرابلم پتا کیا تھی وہ ایک پرندے والا میرا اس سے زیادہ ٹائم لے جاتا ہے جو ایک کنٹرول شیڈ کو وزٹ کر کے دوائی لکھ کے جو لگتا ہے ٹائم تو ہم نے کیا سوچا میں اور میری پی آئر مینجر نے ہم نے سوچا کہ ہم فیس رکھ دیتے ہیں کہ جو بھی کال کرے گا وہ فیس پہ کرے گا اس کا فائدہ یہ ہوا پچھلے جب سے یہ کہا ہے کالز آنی کم ہو گئی ہیں آلموس بند ہی ہو گئی ہیں صرف وہ بندہ کال کرتا ہے جس کو واقعی مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ حل کرنے میں مجھے بھی مزہ آتا ہے اس کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے اور وہ پیسے بھی پے کر دیتا ہے کیونکہ وہ اپنے برڈز کے ساتھ سیریس نہیں ہیں انہوں نے دن میں پچاس لوگوں کو فون کرنا ہوتا ہے اپنے استاد کو پوچھنا ہوتا ہے کسی اور ڈاکٹر کو پوچھنا ہوتا ہے ساتھ گلی میں جس نے پرندر رکھے اس سے پوچھنا ہوتا ہے جا کے وہاں جو جانوروں کا حسلتال جو فری ڈاکٹر بیٹھے ہیں ان سے پوچھنا ہوتا ہے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو پھر جب وہ اور کچھ نہیں بچتا تو وہ مجھے فون کر لیتے ہیں اور پھر میں فون نہیں اٹھاتا پھر مجھے باتیں سناتے ہیں تو وہ کام بند ہو گیا الحمدللہ اور وہ بھی دو سو روپے دو سو روپے نہ دو ہزار نہ دو لاکھ نہ بیس ہزار صرف دو سو روپے اس کا مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے کہ میری ذہنی قوفت کام ہو گئی ہے اور اس کا آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا جو سیریسلی مجھے کال کرتے ہیں یا آپ پورے مہینے کے لیے پیڈز کنسلٹیشن لینا چاہ رہے ہیں تو میرا واتس اپ گروپ جائن کر سکتے ہیں وہ بھی اسی نمبر پر رابطہ کریں تو دوستو آپ نے میرے فیس بک پیج کے اوپر بھی اپنے آپ کو فالو کرنا ہے دعا میں یاد رکھیں گے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ